افغانستان سے دہشتگردوں کے حملے رک نہ سکے پاک افغان بارڈر پر سرد پار سے دہشتگردوں کی فائرنگ پانچ فوجی جوان دفاع وطن پر قربان ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان سے دہشتگردوں نے سرد پار پاکستانی سکیوٹی ہیلکاروں پر قرمزلے میں فائرنگ کی پاک افغان سرد پر دہشتگردوں نے ایک بار پھر سے حملہ کیا ہے پاک فوج کے پانچ جوان شہید ہو گئے پاک افغان بارڈر پر بھی آج فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو سارے تانے بانے جا کے افغانستان میں مل رہے ہیں آج بھی پانچ جوان شہید ہوئے اور وہ جو ہم بات بات پہ کہتے ہیں ہندوستان وہ کر رہا ہے کر رہا ہوگا بھئی پر یہ جو ہیں یہ قرم ایجنسی پہ جو اٹیک وہ ہندوستان نے کرایا ہے یہ کون آیا ہے ہم ہاں سے بلوچستان کو جو اٹیک ہے وہ بھی ختم ہوئے گھنٹے نہیں گزرے آج پھر اطلاعات ہیں کہ قرم ایجنسی میں اٹیک ہو گیا اور کیجولٹیز ہوئی ہیں اور مطلب وہ جو خبریں ہیں کہ قرم ایجنسی میں اٹیک ہوا ہے ہماری پوسٹ پہ اٹیک ہوا ہے تو وجوہات اور ٹائمنگ اس وقت یہ حملے کیوں زیادہ ہونا شروع ہو گئے جو ہی حملہ ہوتا ہے اور توجہ ہٹانے کے لیے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ہماری بیروکرسی دونوں سیویل ملٹری یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ڈانڈے جو ہیں ادھر سے ملتے ہیں یہ میرا خیال ہے سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے جہن دوستو ای ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان سیما پر خرم میں ایک حملے میں پاکستانی سینہ کے پانچ جوان مارے گئے ہیں اب بی ایل اے کے بعد تحریکے تالیبان پاکستان نے پاکستانی فوجی مار گرائے ہیں اور ٹی ٹی پی نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے ٹی ٹی پی نے ایک بار پھر پاکستانی آرمی پر بڑا حملہ کر اس کا بھاری نقصان کر دیا ہے مارے جانے والے پاکستانی جوانوں کی زنکھیا بڑھ بھی سکتی ہے پاکستانی آرمی اس حملے کے بعد بوخلا گئی ہے اور اس نے پہلی بار ساربجینی گروپ سے افغان تالیبان کی نندہ کی ہے اپنے ایک بیان میں ایس پی آر نے کہا ہے کہ افغانستان کی زمین کا استعمال پاکستان کے اندر آتنگ کی گتیویدیاں چلانے کے لیے ہو رہا ہے اور پاکستان اس کی کڑی نندہ کرتا ہے اب جس تالیبان کو پاکستان نے بیس سال پالا اسی کو آج کوسنے پر مجبور ہو گیا ہے یہ پاکستان کے اپنے ہی کرموں کا فل ہے افغانستان سے دہشتگردوں کے حملے رک نہ سکے پاک افغان بارڈر پر سرد پار سے دہشتگردوں کی فائرنگ پانچ فوجی جوان دفاع وطن پر قربان ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان سے دہشتگردوں نے سرد پار پاکستانی سکیورٹی ہیلکاروں پر قربان زلے میں فائرنگ کی افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی یہ یقین دہانیاں بارہا کروائی گئیں اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو حملے ہوئے اور پھر پاک افغان بارڈر پر بھی آج فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو سارے تانے بانے جا کے افغانستان میں مل رہے ہیں آج بھی پانچ جوان شہید ہوئے اور جو ہمارے فوجی جوان افسران جس طریقے سے قربانیاں دے رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف ایک طویل جنگ ہم نے لڑی وہ جنگ ہم نے جیتی لیکن حالیہ حملوں کے بعد پھر سے بہت سارے خدشات سار اٹھا رہے ہیں بوری حکومت وہاں پر ٹی ٹی پی اور دیگر جو اناصر پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں ان کو روکنے میں اب تک ناکام رہی ہے اور پھر دوہزار اکیس کے بعد سے اب تک ہم کئی حملے دیکھ چکے ہیں ابھی جو بلوچستان میں پنجگور اور نوشکی میں حملے ہوئے وہ بڑے حملے تھے بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ کیے گئے اور وزیر داخلہ نے اور دیگر حکام نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان حملوں کے لیے سہولتکاری افغانستان اور بھارت سے حاصل تھی اب افغانستان جو کہ ایک طرح سے دوبارہ سے ڈی سٹیبلائز ہوا ہوا ہے وہاں پر کوئی نظام حکومت موجود نہیں ہے جو بوری حکومت ہے اس کی اس طرح سے رٹ قائم نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بڑا خطرہ بن گیا اس خطرے سے ہم کیسے نمٹیں تو وجوہات اور ٹائمنگ اس وقت یہ حملے کیوں زیادہ ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ہم نے چھ سال دیکھا تھا کافی کم ہو گئے تھی حملوں کی تعداد اور دشتگردی کا زور بھی کافی حد تک ٹوٹ گیا ہم نے فوراں کہہ دیا یا فوراں نہیں بھی کہا کچھ ذرائع ہوں گے ظاہر ہے ریاست کے پاس تو بہت سارے ریسورسز ہیں وسائل ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے یہ فائننگز ہوں گی کہ افغانستان میں سہولتکاری کے شواہد ہیں اور پھر بھارت میں بھی سہولتکاری کے شواہد ہیں لیکن ہم رستہ روک نہیں پا رہے ہماری کوپریشن بھی ہے ہمارا بہت زیادہ تعاون بھی ہے ہم پڑوسی بھی ہیں ہم ان کی مدد بھی کر رہے ہیں پھر بھی یہ تانے بانے وہاں جا کے بار بار اگر ملتے ہیں تو کس کا قصور ہے؟ جی بڑا ڈرڈر کے سوال کی ہے تنزیلہ آپ نے یہ اس کی فارمولیشن بڑی آسان ہے کہ یہ کوئی اول تو بات ہے کہ کوئی ہمارے لیے خبر نہیں ہے کہ ان حملوں کے ڈانڈے ڈلی سے ملتے ہیں یا کابل سے ملتے ہیں یہ تو بڑی پرانی کہانی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر جس کسی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ تو مسلسل کچھوکے لگاتا رہے گا تو لہٰذا یہ جو ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ جو ہی حملہ ہوتا ہے اور توجہ ہٹانے کے لیے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ہماری بیروکرسی دونوں سیویل ملٹری یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ڈانڈے جو ہیں ادھر سے ملتے ہیں یہ میرا خیال ہے سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے کیوں میں یہ بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں اس لیے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کس کرائیسس سے گزر رہا ہے یہ بلوچستان میں جو اٹیک ہوئے ہیں نا یہ اگر کوئی سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا پاکستان کا اعتدار جن کے یعنی حکومت اگر کوئی سنجیدہ ہوتی تو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں یعنی وہ صرف اور صرف بیٹھ کے یہ کہتے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ بہت کارڈینیٹڈ بڑا اس کو جتنا مرضی آپ ڈاؤن پلے کر دیں انڈر پلے کر دیں یہ بہت پروفیشنل اٹیک تھا جس نے انگیج کیا ہے گھنٹوں کے لیے نہیں دن رات اور دن اتنے طویل عرصے کے لیے ایک پروفیشنل آرمی کو انگیج کر لینا اور وہ حکومت ہے وہ کہہ رہی ہم چین گئے تھے ہماری تو بڑی عزت ہو گئی یعنی کمال ہے اور وہ بلوچستان کا جو اٹیک ہے وہ بھی ختم ہوئے گھنٹے نہیں گزرے آج پھر اطلاعات ہیں کہ کورم ایجنسی میں اٹیک ہو گیا اور کیجولٹیز ہوئی ہیں اور مطلب وہ جو خبریں ہیں کہ کورم ایجنسی میں اٹیک ہوا ہے ہماری پوسٹ پہ اٹیک ہوا ہے ہمارے لوگوں پر اٹیک ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا جب تک آئی ایس پی آر سے کوئی کنفرمیشن نہیں آتی بسرہ کرنے سے قاصر ہے کہ بتائیے کون سا وہ پاکستانی حکومت ہے کون سا وہ پاکستانی ہے کس طرح کی حکومت ہے کہ آپ حملوں کی زد میں ہیں اور بڑے سیریس اٹیکس ہیں یہ رک نہیں رہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ یہ اس وقت اپوزیشن کو ساتھ لیں قوم کے بچے بچے کو ساتھ لیں اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیں اور بتائیں کہ ہم اس خطرے ایک خطرہ ہم پہ آگے جنگ آگئی ہے بھئی اور کیا ہے جنگ سے زیادہ آگئی کیا ہے وہ آگئی ہوئی ہے اس طرف توجہ نہیں کر رہے اپوزیشن کو اسمبلی میں پارلیمنٹ میں کہیں دور دور تک اس کا نشان نہیں ہے جہاں اصل خطرہ ہے اس کا ذکر ہی سرے سے نہیں ہے آپ کا ملک حملوں کی زد میں ہے اکٹھا کر کے بٹھائیے سب کو اور کہیں کہ اس وقت اختلافات کو چھوڑو بھول جاؤ آؤ مل کر کام کریں آؤ مل کر دفاع کریں ہمیں ایک ہونا ہے وہ تو نہیں رک رہے اگلی بات آپ سو بتاؤں یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں نا یہ طریقے طالبان کا پاکستان کا ماضی کا طریقہ نہیں ہے یہ تو عورتوں بچوں کو مارنے والے لوگ ہیں بزاروں میں بم چلانے والے لوگ ہیں مسجدوں میں نمازیوں کو مارنے والے لوگ ہیں ان کا پہلے یہی طریقہ رہا ہے نا عورتوں بچوں کو مار کے کہتے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یہی کہتے تھے نا اب وہ کیا کر رہے ہیں اب ان کے اٹیکس میں پروفیشنلزم ہے ان کا اٹیکس سفیسٹیکیشنز کی طرف آ چکا ہے یہ ماضی کے طریقے طالبان پاکستان نہیں رہی ان کے ساتھ اور لوگ مل چکے ہیں کون ہے وہ کہاں سے سپورٹ آ رہی ہے یہ شیخ رشیدوں کا معاملہ نہیں ہے جو کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ انڈیا انوالتا انڈیا انوالتا جان چھڑا کے نکل جائیں نو موسیقی